جی آج کے ہمارا ٹاپک ڈا فرکشن آف ایکس ریز کے بارے میں ہے جو کہ کرسٹلز کے طور ہم نے ڈا فرکشن کو سٹڈی کرنا ہے تو فرسٹ آف آل ہم ایکس ریز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں پہلے کہ ایکس ریز کیونکہ لائٹ کی ویوز سے برکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں یہ فرکوینسی کے لحاظ سے بھی اور انرجی کے لحاظ سے بھی اور ویولنٹ کے لحاظ سے بھی تو یہ جو ایکس ریز ہیں ہماری یہ کس قسم کی ویوز ہیں تو فرسٹ آف آل ایکس ریز کی بات کریں تو دیز آر الیکٹرومیگنیٹک ویوز یا میکانیکل ویوز نہیں ہیں اور لائٹ ویوز کونسی تھی وہ بھی الیکٹرومیگنیٹک تھی مطلب یہ تو ان میں کومن ہو گیا کہ وہ بھی ایم ویوز ہیں اور یہ بھی ایم ویوز ہیں فرق کہاں پہ ہے ان کی جو فرکوینسی کی یا ویولنٹ کی بات کر لیتے ہیں ان کی جو ویولنٹ کی رینج ہے وہ اینگسٹروم میں ہوتی ہے اینگسٹروم is a unit یا پریفکس کے لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں ویسے ڈسنس کا یہ یونٹ ہوتا ہے جس کو آپ لکھتے ہو ٹین کی پاور مائنس ٹین میٹر تو اس کی جو ویولنٹ ہے ویری ویری شارٹ ہے بہت ہی زیادہ شارٹ ہے اس کمپیر جو لائٹ ویوز کیونکہ لائٹ ویوز کی ہوتی ہے مائیکرو ویوز مائیکرو کی رینج میں انہی ٹین کے پور مائنس سکس میں یا مائنس فائف اس رینج میں آ رہی ہوتی ہے لائٹ کی ویوز کی ویولنٹ یعنی اس کی ویولنٹ زیادہ ہوتی ہے اور ایکس ریز کی جو ویولنٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے بہت زیادہ تو اس لحاظ سے دونوں میں فرق ہے کہ ویبلنٹ اس کی کم ہوتی ہے بہت زیادہ جس کی وجہ سے اس کی فرکونسی کافی زیادہ ہو جاتی ہے تو it has much amount of energy اس کے پاس نا انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے اس رے کے پاس ان الیکٹرومیگنٹک ویوز کے پاس انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی جو پینٹریٹنگ پاور ہے کسی میڈیم میں پاس ہونے کی جو پاور ہے میڈیم میں سے گزرنے کی جو پاور ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے لائٹ ویو کے سامنے کوئی رکاوٹ آتی ہے تو وہ reflect back ہو کے واپس آ جاتی ہے اگر وہ non transparent medium ہو اگر transparent ہو تو گزر جاتی ہے but x-rays ایسی rays ہے جن کی انرجی کافی زیادہ ہوتی ہے تو آگے کوئی non transparent medium بھی آئے گا تو اس کی کچھ thickness تک یہ پاس ہو جاتی ہے due to high energy تو میں تھوڑا سا x-rays کے بارے میں جو میں نے بتایا میں اس کو right بھی کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مزید clear ہو کہ جو x-rays ہیں are electromagnetic waves are electromagnetic waves جن کے range کیا ہے ranging in ranging in wavelength from جن کی wavelength کتنی ہوتی ہے hundred جس کو لکھ سکتے ہیں ہنڈرڈ angstrom اے کے اوپر ایسے گول دائرہ بھی لگانا ہے یہ angstrom کا سیمبل ہے میں بتاتا ہوں what is an angstrom to zero point zero one angstrom یہ اس کی range ہے مطلب x-rays جائے جتنی بھی range ہیں ہر ایک کا spectrum کا اگر table دیکھا دیا تو ہر ایک کی کچھ range ہے اس range میں کوئی بھی wavelength آئے گی وہ x-rays ہوگی اب یہاں پہ یہ جو ایک angstrom ہے دراصل یا ہم سکے اس کے لئے بھی یاد رکھیں گے یہ ہوتا ہے 10 کے پاور minus 10 میٹر کے ایک وال 10 میٹر کے ایک وال ایک منٹ مٹے چلیں اس ہی کوئی لے کے چلتے ہیں اوکے تو one angstrom is equal to 10 to the power minus 10 میٹر تو یہ x-rays کے بارے میں تھا اور ان کی wavelength کی بات کریں تو کیا ہے وہ has shorter wavelength has shorter wavelength so جس کی وجہ سے ان کے پاس انرجی کافی زیادہ ہے and has greater energy اور greater energy کا مطلب ہے اس کی پینٹریٹنگ بھی پاور بھی کافی زیادہ ہوتا ہے and its penetrating power penetrating power کا مطلب ہوتا ہے کسی میڈیم میں سے گزرنے کی جو اس کی پاور ہے سلاحیت ہے اس کی ability جو ہے کسی میڈیم میں سے پاس ہونے کی وہ کافی زیادہ ہوتی ہے has greater energy and penetrating power تو میں نے یہ شوٹلی تھوڑا سا x-rays کا introduction دیا ہے آپ کو تاکہ ہم جن کی diffraction کو سیکھنا چاہ رہے ہیں ان کا ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے ان ریس کا جیسے light waves کا پتہ ہے it has seven colors light waves but x-rays کی بات کریں تو they have specific wavelength which is very very short and has a greater amount of energy and penetrating power جی نو ہم یہاں پہ ایک point clear کرتے ہیں سارے مل کر ایک point ہے بہت important point for diffraction تو آپ کو یاد ہوگا diffraction کی condition میں نے بتائی تھی وہ میں یاد دے لاتا ہوں تاکہ ہم اس کی diffraction کو understand کر سکیں condition یہ تھی diffraction is prominent diffraction clear بنے گا pattern بالکل diffraction کا clear بنے گا ٹھیک ہے diffraction is prominent کب ہوتی ہے prominent when slit size is equal to the wavelength of the light جتنا light کی wavelength ہے اتنا آپ کی slit کا size ہو تو تو ٹھیک ہے diffraction ہوگی بہت clear بنے گا اور ہم study کر سکتے ہیں diffraction کو easily but اگر size بہت بڑا ہو یا wavelength بہت بڑی ہو یا بہت چھوٹی ہو تو then diffraction کرانا possible نہیں ہے تو ہم جو diffraction grating بناتے ہیں وہ instrument جو laboratory میں استعمال ہوتے ہیں diffraction کو study کرنے کے لیے ان کا جو size ہے وہ کافی زیادہ ہے as compared to as compared to wavelength of x-rays کیونکہ دیکھیں نا x-rays کی wavelength بہت چھوٹی ہے 10 to the power of minus 10 meter اور ہم جو slit کے size بناتے ہیں یعنی slits بناتے ہیں ان کا size میں let's suppose کہتا ہوں 10 کے power of minus 6 meter ہے تو یہ کافی large ہے اور یہ wavelength کافی small ہے تو is diffraction possible through this diffraction grating which has the size of slit is 10 to the power of minus 6 meter تو definitely ہم کہیں گے نہیں ہے possible کہ 10 کی power minus 6 meter والی slit ہو اور wave آپ کے پاس ایسی ہو جس کی wavelength ہے 10 کی power minus 10 meter تو ان میں کافی سارا difference ہے تو diffraction تو نہیں ہو سکے گا تو اس کا مطلب ہوا x-rays کی جو diffraction ہے وہ ہم laboratory میں موجود grating سے نہیں کروا سکتے جیسے light کی کروایی تھی پچھلو topic میں ہاں x-rays کی diffraction تب ہی ہو سکتی ہے نا جب اس کی ایسا grating آپ کے پاس ہو جس کا size slit کا 10 to the power of minus 10 meter ہو but x-rays کا جو slit کا size sorry grating جو ہم بناتے ہیں physically, mechanically lines کو ruled کر کے glass plate پہ اس کی جو اس کا جو size ہے وہ کافی large ہے اور wavelength جو x-rays کی ہوتی ہے وہ کافی short ہے تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے ہم x-rays کی diffraction کو artificial grating سے یعنی کہ جو laboratory میں grating پڑے ہوتے ہیں ان سے نہیں کروا سکتے تو یہ آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ why we cannot perform diffraction of x-ray through ordinary grating یا grating جو عام grating پڑا ہوتا ہے بہت فری میں ہم اس سے x-rays کی diffraction کیوں نہیں کرا سکتے because size of slit of the grating is very very large as compared to the wavelength of x-rays so far diffraction size of slit should be comparable to wavelength of the wave so then diffraction is possible otherwise diffraction is not possible so ہم diffraction of x-rays جو ہے وہ ordinary grating سے عام grating سے laboratory میں موجود grating سے نہیں کروا سکتے پھر کہاں سے کروائیں گے x-rays کی diffraction تو x-rays کی diffraction کے لیے ہم use کرتے ہیں crystals okay crystals کو ہم use کرتے ہیں اب crystals کو جب ہم use کریں گے تو crystals میں definitely atoms arranged ہوتے ہیں اب atoms وہاں پہ کیسے arranged ہوتے ہیں اس کو میں ایک diagram کے through آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ ہم نے diagram ویسے بھی بنانی ہے جی یہ اس کا ایک lattice ہے اور آپ lattice جانتے ہیں arrangement of atoms کو ہم lattice کہتے ہوتے تھے crystal lattice جسے ہم کہتے تھے جس پہ ہمارے جو atoms ہیں وہ arranged ہوں گے okay جی یہ میں نے کچھ layers دکھائی ہیں اس crystal کی جو جس سے مل کر ہمارا جو ہے جہاں سے ہم نے diffraction کروانی ہے اس کے ہم نے crystal lattice دکھائی ہیں crystal lattice کیا ہوتے ہیں میں دوبارہ سے revise کر رہا ہوں crystal lattice are the ٹھیک ہے اس کو میں بنا لوں پھر آپ کو مزید بتاتا ہوں crystal lattice وہ layer ہے وہ arrangement ہے atoms کی جو کہ ایک layer میں موجود atoms explain کر رہی ہوتی ہے یہاں پہ atoms کو arrange کرتے ہیں جی atoms یہاں پہ ہیں ہمارے تھوڑے چھوٹے کر کے بنا لیتے ہیں ایک atom یہاں پہ ہے second one is there also here یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے اچھا اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کسی اور sign سے بنا رہے تھے کیونکہ اس سے برابر نہیں بن رہے نا تو that's why میں کہا رہا ہوں ہاں ہم atoms کو stars سے دکھا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے stars بنا رہتے ہیں size تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں بس اتنا ہی بنے گا تو these are our atoms جو کہ arranged ہیں یہاں پہ ایسے in lettuce کے اوپر چھوٹے ہیں in lettuce کے اوپر یہ اس طرح سے arranged ہے ایسے number of atoms ہیں اس طرح سے اوکی اب یہ ہمارا crystal جو ہے یہاں پہ ایک point clear کیجئے گا اپنا یا observe بھی کر سکتے آپ کہ یہاں پہ suppose کریں ہم اس atom کی بات کرتے ہیں تو اس atom کا ساتھ والے atom سے distance دیکھیں اس والے atom سے دیکھیں تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہر atom کا دوسرے atom سے جو distance ہے وہ same ہے اور یہ جو planes بن رہی تھی دو crystal lattice کے درمیان یہ جو space آپ کو نظر آ رہی ہے اس space کو ہم نام دیتے ہیں inter planar spacing یہ جو آپ کو space نظر آ رہی ہے this is known as inter planar spacing inter planar spacing تو we let crystal جس میں ہم نے crystal lattice کی بات کی یہ crystal lattice ہے جس کو میں نام دے دیتا ہوں p اور p prime کا دوسری crystal lattice کو نام دے دیتے ہیں p 1 اور p 1 prime کا اس طرح سے تیس lattice کو نام دے دیتے ہیں p 2 اور p 2 prime کا up to so اور میں صرف 2 3 کو consider کی آپ کی بکو والا نے پہلی دو کو کیا ہو ہے تو اس سے کوئی لیلنٹ لیلنٹ مطلب یہاں پہ آپ اگر دیفریکشن کروانے کی کوشش کرتے ہو تو دیفریکشن is possible مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نیچرل ایکس ریز کے لیے گریٹنگ بنا کے ہمیں دے دی ہے وہ کرسٹلز ہیں یعنی کرسٹلز ایکس ریز کے لیے نیچرل گریٹنگ ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ اکثر پوچھا بھی جاتا ہے کہ کرسٹلز آر نون ایز ان کو کیا کہتے ہیں کرسٹلز کو ہم نیچرل گریٹنگ مطلب یہ ایسے گریٹنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا دی ہیں دی فریکشن کو سٹڈی کرنے کے لیے لیکن کس کی ڈی فریکشن کو سٹڈی کرنے کے لیے نیچرل گریٹنگ فار only ایکس ریز کیونکہ ایکس ریز کی ویولیند کافی شاٹر ہے نا وائٹ لائٹ کی تو اسی ہوگی نہیں کیونکہ اس کی جو ویولیند ہے وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے سٹڈی ساتھ تو پھر بھی پوسیبل نہیں ہے تو ایکس ریز کے لیے جو گریٹنگ ہے وہ نیچرل گریٹنگ ہے اور وہ کرسٹلز ہوتے ہیں اور کرسٹلز کے درمیان جو سپیسنگ ہے دراصل یہ ہی ہماری سلٹ ہیں یہاں سیاں تک ایک سلٹ ہوگئی دوسری سلٹ ہے تیس سلٹ تو یہ سار ہی آپ سلٹ سے نظر آ رہی ہیں اس کو سمجھ لیجئے گا مائن میں رکھئے گا کہ یہ ہم کس طرح سے پرفارم کروا رہے ہیں اس طرح سے ہم نمبر آف ایٹمز کو دکھا بھی دیتے ہیں کہ وہ اس طرح سے arrange ہیں یہ کوئی irregular pattern ہم نے نہیں بنایا ہوا arranged pattern بنایا ہو ہے اب اس crystal کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے کہ x-rays کس طرح سے interact کریں گے اب یہاں تک ہم نے سیکھا اس کو دوبارہ سے دیکھ نہیں اور ہی تو کہاں سے ہوگا تو پھر ان کی defraction کیسے کروائیں گے تو نیچرل grating ہمارے پاس ہے crystals ان سے کروائیں گے تو سب سے پہلے پہلے جو grating کروائی وہ w h breg اور w l breg نے 1914 میں یہ کروائی یعنی 1914 میں w h breg ڈھیک ہے جی w h breg اور and his son w l breg مطلب w h breg اور w l breg جو تھے انہوں نے سب سے پہلے پہلے x-rays کی کیا پر فارم کی defraction through the crystals انہوں نے کہا کہ x-rays بھی defraction کروا سکتی ہیں like light waves اب یہ defraction ہوئی کیسے تو اس کی اس experiment کے لیے آپ نے وہ ڈائیگرام بنانی ہے جو ہم نے پہلے ہی بنا لی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک x-ray beam ہے monochromatic کی اس کو incident کروانا ہے crystal کی planes کے اوپر جس کو crystal latest کہہ رہے ہوں اس کی اس ایک layer کو نا آپ plane of crystal بھی کہہ سکتے ہو plane of crystal بھی کہہ سکتے ہو اور اگر مزید advanced term میں دیکھیں تو crystal lattice کہتے ہیں crystal lattice تو یہ جو planes ہیں crystal کی ان کے اوپر ہم نے ایک x-ray کو incident کروانا ہے ایک x-ray کو تو نہیں کہہ سکتے source آف x-ray سے تو میں یہاں پہ ایک source بنا رہا رہا ہوں کہ یہ x-rays کا source ہے جہاں سے x-rays نے آنا ہے اور یہاں x-rays دو آتی ہیں suppose کریں ایک x-ray آتی ہے اور وہ ایک atom کے ساتھ یہاں پہ collide ہوتی ہے اور یہی سے ہی وہ واپس reflect back ہو کے یہاں اس طرف چلی جاتی ہے اور اسی طرح سے ایک اور x-ray ہے ایک اور x-ray کی بات کرتے وہ آتی اور اس میں سے پاس ہو جاتی ہے اور نیچے والے atom سے b کے ساتھ collide ہوتی ہے اور reflect ہو کے وہ چلی جاتی ہے آگے یہاں پہ اس طرف تو x-rays میں نے دکھائی ہے ایک یہ ہے اس کو نام دینے ray number one کا اور ایک دوسری ray ہے ray number two اور ہم نے کس angle پہ incident کروایا ہے angle theta پہ یعنی یہاں پہ جو angle بن رہا ہے وہ theta ہے اور یہ point یہ والا جو آپ کا atom ہے اس atom کو ہم نام دے رہے ہیں atom a کا اور اس atom کو نام دیں گے atom b کا this is our atom b and اوپر جو ایٹم a تھا ایک ریز آ رہی ہوں گی میں کوئی سی دو جو ہے وہ draw کی ہیں فار آور understanding صرف دو میں نے draw کی ہے میں نے ساری نہیں draw کی بہت ساری ایک ساری ریز آ رہی ہوں گی ہم نے دو کو کنسلر کی ہے اب ان دونوں ریز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ ہوں ٹھیک ہور فرس ریک آور ایک ایک اچھا ان ریز کو میں تھوڑا اور کلیر بنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہماری جو دیری بیشن ہے وہ اچھے سی ہو جائے میں ریز کو دوبارہ سے ری رو کر رہا ہوں تاکہ ہماری جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کلیر بنے ٹھیک ہے اس طرح سے جی اب کچھ بہتر ہے کچھ نہیں اب ٹھیک ہے بلکل تو یہ وہی ریز ہیں بس میں نے ان کو دوبارہ سے ری رو کر یہ اور کچھ پھر نہیں کیا کون سی ری ایکشرا پات کور کر رہی ہے اس کو میں آگے اس کی ایکسپلینیشن میں لکھوں گا کہ ہم نے کیا 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 ہے اٹومک جو ہے اچھا یہ جو ڈبلیو ایچ ڈبلیو ایچ ڈبلیو ایل بریک تھے یہ دراصل کیا کر رہے تھے اٹومک سٹرکچر کو سٹرڈی کر رہے تھے اٹومک سٹرکچر آف اٹومک سٹرکچر تھرو ایکس ریز تو تب انہوں نے وہاں پہ یہ چیز observe کی کہ ایکس ریز بھی ڈبلیو ایفریکشن کروا سکتی ہے تو ابھی ہم نے کیا کانسیٹویشن کیا وہ لکھیں کہ ایکس ری بیم ہے جس کو ہم نے انسیڈنٹ کیا ایکس ری بیم جس کو ہم نے انسیڈنٹ کیا کس کے اپر اتنیل تھا اتنیل 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 تو ہم نے observe کیا کیا کہ the beam reflected from the lower plane وہ کیا کر رہی ہے extra path cover کر رہی ہے the ray 2 یا the beam 2 the beam 2 2 وہی لکھیں جو ہم نے roman میں لکھا ہے covers extra path because because it is reflected from it is reflected from lower plane یہ ہماری consideration ہے اب let کرتے ہیں کہ ان کے درمیان جو وہ separation ہے وہ d ان کے درمیان جو separation ہے وہ d یہاں پہ ہم نے لکھا بھی ہے یہ d ہو اگر یہ separation تو یہاں پہ جو آپ کے پاس جتنا angle یہاں پہ sides پہ بن رہا ہے اتنا ہی angle یہاں پہ بھی بنے گا جب آپ یہاں سے آپ نے دراصل ایک perpendicular draw کرنا ہے perpendicular کو میں different color سے denote کر رہا ہوں تو آپ نے a سے perpendicular draw کرنا ہے اس کے اوپر اور اسی طرح سے یہاں پہ بھی ایک perpendicular draw کرنا ہے تو دو perpendicular جب آپ draw کریں گے تو یہاں پہ ایک angle بن رہا ہوگا بلکل اس angle کے equal ہوگا جو آپ نے پہلے draw کیا ہے تو دیکھیں جو ray 2 ہے وہ کتنا ایکسٹر پات کور کر رہی ہے اس کو میں گرین کے ساتھ دکھاتا ہوں یہ وہ ایکسٹر پات کور کر رہی ہے جو گرین والی میں نے triangles بنائی ہیں ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ power difference وہ کتنا ایکسٹر کور کرتی ہے جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ان میں interference کونسی ہوگی اور defraction کا pattern کیسا بنے گا تو let کیا ہم نے کیا let d is the separation let d b d d b d separation کس کی separation between the planes between the adjacent planes between the adjacent planes planes تو ڈائیگرام سے جس کو ہم inter planar spacing کہہ رہے تھے یہ بھی لکھ دیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں card inter planar spacing ٹھیک ہے ہم نے کیا let کیا d is the separation between the two adjacent planes card independent spacing تو from figure ہم part difference بتا سکتے ہیں میں ڈائیگرام سے پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ from figure ہم نے یہ بات لکھی ہے from figure کیا ہے دیکھ perpendicular کو ہم نام دے دیتے ہیں b کا اور اس کو نام دے دیتے ہیں b prime کا یہ جو perpendicular draw کرنے کے بعد یہ جو points بنے تھے تو extra part جو cover ہو رہا ہے وہ کتنا ہوگا میں اس کو تھوڑا سا ڈائیگرام کو یہاں پہ بنا دیتا ہوں دو triangle بن رہی ہیں بڑا کر بنا دیتے ہیں کچھ اس طرح سے ڈائیگرام بن رہی ہے دو triangle ہیں تو یہ وہ extra path ہے جس کو آپ نے determine کر رہی ہے یہ extra path cover رہی ہے رے number 2 یہاں پہ بھی angle theta بن رہا ہے یہاں بھی theta بن ہے دونوں triangles کے لیے اور یہ سائیڈ ہے perpendicular اس کے لیے اور یہ ہے اس کے لیے تو آپ سائن کی ratio لگائیں ایک پہ لگا کے دیکھ اور دوسرے میں دیکھیں گے تو وہ کی آجے گا b c دوسرے کے لیے sin theta کی ratio لگائیں تو وہ آجے گا b c divided by d k تو یہاں سے bc کس کی اقوال آگیا d sin of theta k اور یہاں bc sorry اور bc یہاں پہ کس کی اقوال آگیا d sin of theta to b prime c کی value بھی آگئی ہے اور b کیونکہ یہی وہ اقصہ path ہے دونوں جو cover کر رہی ہے کیونکہ path difference جو آج دراصل ہے میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں path difference is equal to bc اور bc prime ان دونوں کو add کرنے سے آئے گا تو اس value بھی آئی ہے d sine of theta اور اس کی بھی آئی ہے d sine of theta path difference جو آج ہے وہ کس کی equal آرہ ہے path difference is equal to 2 d sine of theta کے اس کو equation 1 کا نام دے دیں اور اگر constructive condition لکھیں کہ دونوں waves جا کے آپس میں combine ہوں گی اور combine ہونے کے بعد ایک آپ کو constructive interference کی condition satisfy ہوتی observe ہوگی یہاں پہ لکھیں far constructive interference far constructive interference power difference should be equal to what ہم پڑ چکے ہیں power difference should be equal to m اور lambda اور from equation 1 ہم power difference نکال چکے ہیں تو کیا آجے گا 2 d sine of theta اس کی جگہ is equal to m اور lambda یہ ہم نے equation نکالی ہے اس کو کہا جاتا ہے this equation is a very famous equation which is known as Braggs equation the above equation is called the above equation is called Braggs equation یہ اکثر m c میں پوچھا بھی جاتا ہے Braggs equation بتائیں کون سی ہوگی نیچے وہ options دے دیتا ہے تو 2 d sine of theta is equal to m m کی n لکھیں تا کہ آپ کی بک کے قارنگ ہو تا کہ آپ اس کو سمجھ بھی سکھے اور what is n here تو میں یہاں پہ اس کے بارے میں بھی لکھ لیتا ہوں کہ where n is order of reflection order of reflection تو order of reflection zero order کب ہوگا when par difference یعنی 2d sin of theta lambda is zero کہ دیں یعنی par difference zero ہو اگر par difference is zero تو then order of reflection is zero order order of reflection کیسے لکھیں گے اس کو کہیں گے یہ ہے zero order reflection اور اگر par difference کتنا ہوگا ایک lambda یعنی 1 lambda تو یہ کہلائے گا first order of reflection اور اگر par difference کتنا ہوگا 2 lambda تو it will be said second order of reflection up to so on تو where n is order of reflection کو یہ show کر رہے ہے تو this is all about x-ray diffraction but ابھی اس کا چھوٹا س حصہ رہ گیا یہ ہم نے x-rays کو سکھا اس کی conditions دیکھیں ordinary grading سے نہیں ہوتی اس کی diffraction پھر ہم نے اس کی diffraction کے لیے دو rays کا consider کی beam off x-ray ہم نے incident کروائی اس crystal پہ اور دیکھا کہ اس case میں جو x-ra path cover کر رہا تھا ایک ray جو 2 ہے وہ جاتے ہوئے بھی کچھ cover کرے گی اور باہر آتے ہوئے بھی کچھ cover کرے گے تو total ہم نے جب count کیا تو 2 d sine of theta اور constructive condition میں جب part difference کی value put کی تو ایک equation آئی جس کو ہم نام دے رہے ہیں brags equation کا اور اس میں generally لکھا far n تو اس وقت n order of reflection کہہ لاتا اب applications of x-rays یا uses of diffraction of x-rays کہہ سکتے ہو uses کہہ دو آپ کی مرضی ہے applications کہہ دو آپ کی مرضی ہے تو what are the applications of diffraction of x-rays تو اس کی بہت سارے uses ہیں ان میں سے ایک ہے کہ آپ solid کی structure کو study کر سکتے ہو اس کی مدد سے used to study structure structure of solids ایک تو یہ آپ کے پاس اس کا use ہے second use کیا اس کا crystals کی جو inter planer spacing ہے وہ بھی آپ اس سے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے crystal کی structure کا دراصل یہ determine کرتا ہے inter planer spacing کو by determining determining d یعنی structure کا پتہ کیسے چلتا ہے ہم d نہیں کال لیتے ہیں اس crystal کا x-rays diffraction سے اور پھر ہم اس structure کو imagine کر سکتے ہیں کہ وہ اندر atoms کیسے arrange جو ہوں گے second use اس کا ہے ہم کسی بھی جو biological molecules ہیں بہت long biological molecules جس میں hemoglobin آ گیا جو ہمارا red blood cells کا حصہ ہے جس سے oxygen ہم absorb کرتے ہیں تو hemoglobin ہو یا dna ہو تو یہ ہمارے یا protein ہو تو یہ ہمارے اچھا یہ hemoglobin کے بارے میں پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ یہ کس چیز کا حصہ ہے تو constituent of our blood جس میں oxygen absorb ہوتی ہے تو hemoglobin اور dna یہ ہمارے بہت long chain یا long bonding molecules ہیں تو اس طرح کے جو long molecules ہیں تو ان کی بھی structure کو ہم study کر سکتے ہیں x-rays diffraction سے study کی جا سکتی ہے study of structure of long chain molecules biological molecules like hemoglobin and dna use number three اس کا ایک اور use یہ ہے بلکہ dna والا آپ separate کر لکھ لیں آپ کی مرضی ہے اور یہ dna کی structure اور یہ سارا جو ہم کام کر رہے ہوتے ایک technique سے کرتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے holography holography کسی بھی چیز کا جو three dimensional image ہے وہ بنانے کی holography کہا جاتا ہے تو یہ جو ہمارے hemoglobin کی structure ہو گئی یا dna کی structure double helix کی structure ہو گئی یہ سارا کام ہم کس کی مدد سے کرتے ہیں x-rays diffraction کی مدد سے کر سکتے ہیں x-rays diffraction are used to study the structure of solids and used to study the structure of used to study the structure of biological molecules like hemoglobin and double helix dna تو یہ last uses کے اقصر شارٹ کے سر میں پوچھے جاتے ہیں two uses of x-rays diffraction اور یہ long پوچھا جاتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے x-rays کی diffraction کو سیکھا